اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے داخل ہو جاؤس یہ نہیں ہو سکتا کہ آدھا جہاں وہ میں دین کے اسلام کر رہا ہوں اور آدھی چیزیں وہ میں کسی اور کی مانوں اور مت چلنا شیطان کے پیچھے بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تو پہلی بات تو یہ ہمیں سبق پڑھا دیا گیا کہ جب تم نے عبادت کرنی ہے تو تم نے عبادت ٹوٹل کرنی ہے تم نے یہ نہیں کرنا کہ کچھ مان لو کچھ نہ مانو اللہ تم سے پورے کا پورا دین چاہتا ہے اپنی گریوانوں میں جان کے دیکھیں کیا اللہ کے اس وقت ہم پورے غلام ہیں ہم نے تو اللہ کو رکھ لیا کہاں تک مسجد کی حد تک نباز روزے کی حد تک کہ بس اللہ تیری عبادت یہ ہم نے کرنی ہے وہ باقی زندگی کے معاملات میں نے خود تیہ کرنے ہیں میں نے مجھے پتا ہے کہ میں آج سود نہیں ہوگا تو میں اپنی معیشت اپنا دکان جہاں وہ چلا نہیں سکوں گا کیا اللہ کی کچھ باتیں ہم مانتے ہیں کچھ باتیں نہیں مانتے تم کتاب کے کچھ حصوں پر تو ایمان رکھتے ہو اور تم کچھ کا انکار کر دیتے ہو اللہ اس سے کچھ ہے وہ تمہاری یہ صرف نمازیں روزے جہاں وہ موں پہ مار دے گا جس سے کچھ ہے وہ تمہاری پریکٹریکل لائف کچھ اور ہوگی اور سب کچھ ہوگا تو کیا کہا گیا فَتُومِنُنَا بِبَازِ الْكِتَابِ تم کتاب کے کچھ حصے پر تو ایمان رکھتے ہو وَتَقْفُرُونَا بِبَازِن اور کچھ کا انکار کرتے ہو فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلَ ذَالِكَ مِنْكُمْ مگر دنیا کی رسوائی یہ کہا تو اس وقت گیا تھا آج کے دن میں ہم نے قرآن کو چھوڑ لیا قرآن کو چھوڑ کے ہم نے نتیجہ دیکھ لیا ڈیڑھ عرب مسلمان اس وقت زلیل و خوار ہوتے پھر رہے ہیں